مصیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں آپ سب کو سب کا سلام ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس لکارسول کی انجیل اس کا ایک باپ اس کے ستاون سے ستاسٹھ آیت اور پھر اسی آیت تک ہمارے لئے آج کا خوبصورت پیغام ولادتی یوہنہ اب اس بات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے بڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور وہ آٹھویں دن بچے کا ختمہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ ہے انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی مگوا کا لکھا کہ یوہنہ اس کا نام ہے اور سب نے متاجب ہو کر کہا اور اسی دم اس کا موں اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی تمچید کرنے لگا تب ان کے پاس پاس کے سارے رہنے والوں پر دھر چھا گیا اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں انساباتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے انہیں اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے کیونکہ یوہنہ کیونکہ یقیناً خدا کا خاتھ اس پر تھا اور اس کا باپ زکریہ رول قدس سے معمور ہوا اور نبوت کر کے کہنے لگا اور وہ بچہ بڑھتا اور ان قدس میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک ویرانوں میں رہا انجیل مقدس کے پڑے اور سنے چانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو آج ہم پاک ماہ کیتھلک لیسیا کے ساتھ مل کر مقدس یوہنہ استباغی کی عید مناتے ہیں مقدس یوہنہ استباغی کی عید ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند یسومسی کی طرف اپنا دھیان دکھیں اور ہمیشہ اسی کی شہرہ تیار کرتے رہیں تاکہ وہ مومنین جو بٹکے ہوئے ہیں تاکہ وہ مومنین جو خدا کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ لوگ جو خدا کو جھونڈ رہے ہیں وہ خدا کی طرف لوٹ سکیں پاک ماہ کیتھلک لیسیا میں تین ایسے مقدس ہیں جن کی عید منائی جاتی ہے یعنی کی پدائش کی عید منائی جاتی ہے جن میں پہلے نمبر پر خداوند یسومسی ہیں دوسرے نمبر پر مقدسہ ماہ مریم ہیں اور تیسرے نمبر پر مقدس یوہنہ استباغی ہیں جن کی کلیسیا میں روایت ہے کہ ان کی عید منائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی باقی جو مقدسین ہیں ان کی وفات کا دن منائی جاتا ہے مقدس یوہنہ استباغی کا سلسلہ تب شروع ہوتا ہے جب ان کے والد مقدس ذکریہ حیکل میں لوبان جلانے کے لیے جاتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے اسی ڈیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتہ ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوگا مقدس ذکریہ اس بات پر شک کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر اولاد کے لیے جو ہے امید رکھی جا سکے اسی پر ہی وہ شک کرتے ہیں کہ میں بڑا ہوں میری بیوی بڑی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو وہاں پر فرشتہ ان کی زبان کو بند کر دیتا ہے وہاں سے لے کر پدائش تک مقدس ذکریہ کی زبان جہاں وہ بند رہتی ہے وہ گنگا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مقدسہ علیشباد جہاں وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے اور جب وہاں پر نام رکھنے کا وقت آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کا نام جہاں وہ یہنہ ہوگا خاندان کے باقی لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی کا نام بھی یہنہ نہیں ہے تو مقدس ذکریہ کو ایک تختی پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا نام تجویز کرے تو مقدس ذکریہ بھی اپنے بیٹے کا نام یہنہ رکھتے ہیں اور یہنہ نام تجویز کرتے ہیں وہاں پر دوبارہ سے مقدس ذکریہ کی زبان جہاں وہ کھل جاتی ہے اس کے بعد عزیز مومنی مقدس یہنہ جب اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس کی شہرہ کو تیار کرتا ہوں اس کی شہرہ کو سیدھا بنانے کے لیے آیا ہوں اور وہ اپنی خدمت میں اپنا جو کھانا آپ دکھتا ہے وہ شہد اور جنگلی ٹڑیاں ہیں وہ بیابان کا روح کرتا ہے تاکہ وہاں پر جہاں منادی کر سکے وہاں پر جہاں وہ پرامیسنسی کی راہ کو شہرہ کو تیار کر سکے اور اس سلسلے کو وہ لگاتار جاری رکھتا ہے وہ منادی کرتا ہے تاکہ لوگ ببتسمہ کی طرف آئیں تاکہ لوگ توبہ کریں اس کے ساتھ ساتھ عزیز مومنین مقدس یوہنہ کو ہی یہ حق حاصل ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا براہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے مقدس یوہنہ ہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں گھٹوں اور تو بھڑے اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور بیان کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میں اس کی شہرہ کو تیار کرنے کے لئے آیا ہوں آج خدا ہمیں بھی یہ وقت عطا کرتا ہے یہ موقع دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو قربانے کے لئے پیش کریں اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم بھی خدا ہم یسوم سی کی رہ کو تیار کریں اس کی شہرہ کو سیدھا بنائیں لوگوں کو اس کی طرف لے کر آئیں تاکہ تمام وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں جو پریشان ہیں جو مسیبہ زدہ ہیں جو یسو سے دور ہیں جو یوکرہ سے دور ہیں جو خدا کے گھر سے دور ہیں وہ سب خدا ہم کی طرف لوٹ آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں مسیح ہمارے خدا ہم کے وسیلہ سے آمین موسیقی